بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو صرف ایک رات کا وظیفہ اور زندگی آسان زندگی کی ہر خواہش، ہر مراد، ہر عرض، ہر حاجت انشاءاللہ وظیفہ پڑھتے ہی پوری ہو جائے گی رات کے وقت آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں بے شمار وظائف پڑھے ہوں گے لیکن آج میں آپ کو رات کے وقت کا وہ خاص عمل بتاؤں گی کہ وظیفہ کو پڑھتے ہی انشاءاللہ کام جب بھی آپ کے قدم چھومے گی پیسوں کی چاہے کتنی بھی شدید تنگی کیوں نہ ہو بے روزگاری کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو میرے بھائیوں میری بہنوں اس وظیفے کو جو رات کے وقت پڑھتے ہیں تو صبح اٹھتے ہی حاجتیں پوری ہوتی ہیں مرادیں پوری ہوتی ہیں اور پیسہ بینہ موسم کے بارش کی طرح اس شخص کے اوپر بڑھسنا شروع ہو جاتا ہے ناظرین یہ وظیفہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہی ہیں اپنی پریشانیوں کے لیے رزقی تنگی کے لیے حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے پیسوں کو پانے کے لیے کئی طرح کے لوگ پوری دنیا سے اپنے مشکل وقتوں کو بہتر کرنے کے لیے جب بھی مصر اب تک کرتے ہیں ان کو بے شمر وظائف بتاتے رہتے ہیں چاہے وہ رات کے وقت کے وظائف ہوں صبح کے ہوں دوپہر کے ہوں نماز کے بعد کے ہوں جو کسی بھی دن کے وہ وظائف ہوں کسی خاص دن کی کسی خاص وقت کے وظائف ہوں جن میں سے آج کی رات کا وظیفہ بھی شامل ہے اس وظیفے کو آپ لوگ آج رات کال لیں جب کل کال لیں پرسوں کال لیں پوری زندگی میں صرف ایک رات کال لیں تو آپ کی پوری زندگی کے لیے یہ عمل کافی ہے ڈیلی بھی کال لیں گے تو بہت فائدہ ہوگا پوری زندگی میں صرف ایک رات کو تیسے چالیس سیکنڈ نکال کر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ پڑھنے میں بے حد حسان ہے اور یہ عمل اتنا خاص ہے کہ جس کسی کو بھی بتایا اس کے فوری طور پر وارے نیارے ہوگئے اس کی تقدیر ایسی بدلی اور اس کے پاس دولت ایسے آئی کہ اس نے کبھی مویچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور اس وظیفے کو جس کو بھی بتایا اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اس وظیفے سے فائدہ نہیں ہوا آپ لوگ اس وظیفے کو اپنی زندگی میں چاہے ایک رات پڑھیں یا روزانہ رات کو پڑھیں آپ لوگوں کو اجازت ہے پیارے دوستوں بھائیوں اور بہنوں آپ لوگ جس ملک سے ہو جس کون سے ہو جس گلی سے ہو جس شہر سے ہو جہاں کہیں سے بھی ہو آپ لوگ جیسے ہی آپ کے ملک میں عشاء کی نماز پڑھ لی جائے عشاء کے بعد آپ لوگ کسی بھی وقت پوری رات مجود ہے پوری رات میں آپ لوگ فجر سے پہلے پہلے جے وظیفہ پڑھ لینا عشاء اور فضل کے درمیان کا جو بھی وقت ہے کافی گھنٹیں آ جاتے ہیں آپ کے ملک میں آپ کے شہر میں جیسے عشاء پڑھ لی جائے چاہے تو عشاء کی نماز کے فوراں بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں چاہے تو پوری رات مجود ہے پوری رات میں کسی بھی وقت آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں اس وظیفہ کو پڑھنے کے بعد دعا مانگنا مت بولیے گا جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں چاہے ایک حاجتوں چاہے سو حاجتیں ہوں چاہے ایک پیرشانی ہو چاہے سو پیرشانیاں ہو تمام مسائل کے لیے تمام حاجتوں کے لیے آپ کو اس وظیفہ کو پڑھنے کے بعد خوب دعا مانگنی ہے اور آپ پر اگر ایک لاکہ کرزہ ہو جا ایک کروڑ کا کرزہ ہو آپ لوگ رات کا جو وظیفہ آپ تین زندگی میں ایک مرتبہ میرے بتائے ہوئے طریقے کا مطابق پڑھ کے دیکھ لینا تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو مجوسی نہیں ہوگی اتنی دولت اتنا پیسہ وظیفہ پڑھتے ہی ملے گا کہ اپنا کرز خود جا کر کرزداروں کو دیکھ رہا ہوگے کہ یہ لیجے رہا یہ رہا آپ کا پیسہ جناب میرے بھائیوں میری بہنوں دل چھوٹا احمد کریں آپ لوگ مجوس مت ہونا انشاءاللہ قسمت بھی ایک رات میں بدلے گی اگر آج آپ غریب ہو آج آپ کی جیب کھار لی ہے آج آپ کے اردگیر ساتھ بیٹھنے والے لوگ آپ کی غریبی کا مزاق بنا رہے ہیں آپ کو دتکار ہیں آپ کو احمیت نہیں دے رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جیب کھار لی ہے اور آپ نے ہر طرح کی اگر کوشش کر بھی لی ہے کہیں بھی آپ کی کسی طرح کی کیسے آپ پیروں فقیروں کے پاس بھی چلے گئے ہیں آپ نے وضائی بس بہت ساڑے پڑھ لیئے ہیں لیکن آپ کو آج تک کسی وظیفے سے کسی عمل سے اگر کامجا بھی نہ مل سکی تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں یہ وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لوں انشاءاللہ غیب سے رزق کے اتنے سباب بڑھنا شروع ہوں گے غیبی طریقے سے ایسے ایسے موجزات ہوں گے غیبی طریقے سے آپ کی زندگی میں ایسی ایسی جگہ سے مدد آنا شروع ہوگی کہ آپ کی اپنی عقل حیران رہ جائے گی کہ یہ پیسہ جے دولت اچھا نہ کہا تو آیا کہاں سے میری بہنیں بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتی ہیں میرے بھائی بھی ایشاہ کے بعد ایشاہ کی نماز جیسے ہی ہو جائے پہے تو جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے جہے وظیفہ پڑھ لیں اگر جائے نماز پڑھ نہ پڑھ سکے تو پوری رات موجود ہے کوشش کرنا پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ وظیفہ سکون سے اعتمنان سے پڑھ لینا اپنے گھر میں جہاں پر آپ لوگ رہتے ہو پوری رات کا وقت موجود ہے رات کو اگر آپ کی کوئی ڈیوٹری ہو کوئی جوب ہوگے آپ کے گھر میں بھی وقت نہ ملتا تو آپ وہاں پر بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں ترتیب ایک ہی ہوگی طریقہ بھی ایک ہوگا چاہے نماز کے بعد فورن پڑھیں چاہے گھر میں پڑھیں چاہے رات کو اپنی کارو بھر جگہ پر پڑھیں جہاں بھی پڑھیں لیکن طریقہ یہی ہوگا کہ کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنے گھر میں سکون سے اعتمنان سے بیٹھ کر جب تمام کاموں سے فارغ ہو جاؤ تو جہے وظیفہ پڑھنے کے لئے بیٹھ جانا آپ لوگ ذہن میں رکھنا کہ مجھے ان سب چیزوں سے الگ ہو جانا ہے موبائل سے گھر والوں سے بچوں سے جب بلکل پوری طرح سے فارغ ہو جاؤ تب آپ لوگ جہے وظیفہ پڑھنے کے لئے بیٹھنا تاکہ آپ کی پوری توجہ وظیفہ پڑھنے پر ہو آپ کا پورا دھیان پورا دل آپ کی نظریں وظیفے پر ہو دھیان وظیفے پر ہو تاکہ آپ کو فوری طور پر فائدہ ہو آپ لوگ اگر ساتھ موبائل استعمال کرو گے گھر والوں سے بات چیت میں لگے رہو گے بچوں پر دھیان دو گے یا کھانا کھاتے کھاتے پڑھو گے تو آپ کا وظیفہ کا کوئی اثر نہ رہے گیا اس وظیفے کو آپ نے جب پڑھنا ہے جب آپ لوگ پوری طرح سے فری ہو جائیں تو سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں درود ابراہیمی یاد ہو درود ابراہیمی پڑھ لیں جا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں جا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں درود ابراہیمی ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ سواب ہو اللہ تعالیٰ ہمارے پڑھنے میں زیر زبر پر شدمت جو بھی گلتی کتا ہی اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے فضل سے ہمیں معاف فرمائے درود پاک پڑھنے سے پہلے درود پاک پڑھ کے جے وظیفہ جے عمل آپ کو شروع کر دینا ہے درود پاک پڑھنے کے فوراً بات سب سے پہلے آپ لوگ استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیں گے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ سات مرتبہ آپ کو استغفر اللہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں میں ایک تصویر پکڑ لیں اگر تصویر نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر یہ وظائف آپ وظائف پڑھنا شروع کر دیں بڑے آسان سے وظائف ہیں بڑے مجھرہ وظائف ہیں اتنے آسان ہے کہ چھوٹا بچہ بھی اگر پڑھنا چاہے تو بڑے عرام سے یہ وظائف پڑھ لے گا پہلا وظائفہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ ہے یا اللہ پڑھتے رہے سب سے پہلے آپ لوگ گیارہ مرتبہ یا اللہ کا وظائفہ پڑھ لیں تو پیارے بھائی اور بہنوں فرن آپ کا دوسری نمبر پر یہ وظائفہ پڑھنا شروع کر دینا یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد پڑھتے رہے یا محمد کا وظائفہ آپ لوگوں کو اکیس مرتبہ پڑھ لینا ہے نا یہ کم ہو نا یہ ایک زیادہ ہو جب اکیس مرتبہ یا محمد کے وظیفہ آپ لوگ پڑھنے تو آخر میں آپ تمام بہن بھائی دوست اے حباب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تین مرتبہ آپ لوگ آخر میں قبل اللہ کرنا پڑھیں گے اور اس کے بعد ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے جو میں اپنے شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک آخر میں آپ پڑھ کے اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے اپنی تمام پریشانی کے لئے دعا مانگ لیں گے دعا مانگنے بعد آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا اب آپ لوگ چاہے تو اسی وقت سو جائے جائے آپ کو جب نید آئے تب آپ سو جائیں کوئی بابندی نہیں اس عمل کو لازمی کیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا اللہ تعالی ہم سب کا حمد ناصر ہو دعا میں یاد رکھیے گا اللہ تعالی ہمارے صغیرہ قبیرہ دناہوں کو معافرے آمین سم آمین رب العالمین ناظرین اگر میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا ملوں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں بشرت زندگی تب تک لیے دے اجازت اللہ حافظ